شہر لہور میں عبر رحمت جب بھی کھل کر بڑستا تھا شہریوں کے لیے زحمت بن جاتا تھا سر کی جیلی اور طلابوں کا منظر پیش کرتی تھی شباشی صاحب کے زمانے کے اندر جب پانی کھڑا ہوتا تھا تو تب کیوں ایسے پروجیکٹ نہیں بنائے گی آپ کے پاس 36 پائنٹ اس وقت میں موجود تھے آپ کے پاس یہی ایم ڈی صاحب تھے یہی ڈی ایم ڈی صاحب تھے ہمارے پاس 37 پائنٹ تھے چودہ پائنٹ جو ہیں ہم نے سمپل ٹیکنیکس کے ذریعے ان کو حل کر دیا یہ پندرہ گروڑ کا مصوب ہے یہ پندرہ فٹ گہرا ہے چودہ لاکھ گیلن کپیسٹی ہے اس کی پانی لاہور میں آپ کو جو بڑی بڑی سڑکوں پر جو ہے پانی کھڑا وزیراعلا عثمان بزدار کے زیر نگرانی الڈی اور واسا کے تعاون سے انڈر گراؤنڈ ویٹر سٹورج کا منصوبہ بنایا گیا نومبر 2019 میں منظور کیا گیا اور جولائے 2020 میں سے مکمل کیا گیا ماہ سے جولائے تک تین ماہ میں یہ منصوبہ مکمل کیا گیا لاہور میں سب سے پہلا جو کامیاب تجربہ کیا گیا وہ لارنس روڈ پر کیا گیا لاہور کے اکیس مقامات میں مزید اس منصوبے کی نشاندہیں کی گئی ہے پندرہ کروڑ کی لاغت سے بننے والا یہ منصوبہ جس میں چودہ لاہ گیلن پانی سٹور کیا جا سکتا ہے یہ پانی اب پاشی میں استعمال ہوگا جس سے ہماری گرینری مزید برے گی اور پانی جو پینے کا صاف پانی جو اب پاشی میں استعمال ہوتا ہے ہوتا رہا تھا ایک تو اس سے اس پانی کی بچت ہوگی دوسرا بارش کا جو پانی ہم محفوظ کریں گے اس سے ایک تو لاہور کو سلاب کے خدشے سے بچایا جائے گا دوسرا یہ اب پاشی کے کام آئے گا اکیس مقامات میں مزید یہ منصوبہ جاری ہے اس طرح لاہور کی قسمت بدلنے والا یہ منصوبہ جو اسمان بزدار نے کر دکھایا جو ساٹھ ستر سالوں سے نہ ہو سکا انڈرگراؤنڈ پانی سٹوریج کا یہ کامیاب تجربہ